کہ اس کو پرماتما کہا جاتا ہے پرماتما پربو کا نام کارت ہوتا سوامی اس کو برم کہو پربو کہو صاحب کہو رام گوڑ خدا اللہ کہو اللہ بھی سوامی اور جیسے پرماتما کسے کہتے ہیں پرماتما اسے کہتے ہیں جو کبھی دکھ نہیں دیتا سب کو سکھ سکھ دیتا ہے اتم پرسے تو انے پرماتما اتیو دھارت ہے یہ لوگ ترم اب اس سے بھی بڑھتی اب پرمیشور نے آکے بتایا اپنی پیاری آتما درم داستی کو کہ درم داست آپ اس کال کے لوگ میں رہ رہے ہو اب درم داستی نے کہا کہ پربو آپ جو کہتے ہیں سرو دھاریہ ہے لیکن میرے گلے اتر نہیں رہی یہ بات کہ ہم گندے لوگ میں رہ رہے ہیں یہ کسائی کا لوگ ہے یہ پرماتما دیکھو کیسے یہاں پر پھل پھروٹ ہیں کیسے باگ بگیچے بنے ہیں جھرنے بہہ رہے ہیں گنگا جیسی دریہ بہہ رہی ہے اور کتنا دیالو ہے یہ پرماتما کیسے ریتو بنائی ہیں ہوا چل رہی ہے اور کتنا اچھا سدھ ہوا دے رکھی ہے کتنی لمبی چوڑی پرتھوی ہے کوئی کہیں بیٹھو اٹھو لیٹھو کسی پرکارو کتنی سیدھا دیتا ہے یہ اس کو کیسے ہم ماننے کے یہ بگوان نہیں ہے تب پرماتما نے بتا کہ پرماتما درم داستی کو کہا کہ اس کال کو ایک سراب لگا ہوا ہے کہ ایک لاکھ مانو سری دھاری پرانیوں کو یہ نت آہر کرے گا اور سوال لاکھ اتپن کرے گا مانو یعنی پتیس پرتیسط ایکسٹرا یہ اتپن کرے گا اس نے ست لوگ میں گلتی کی تھی جس کارنے سے اس کو یہ ایک روگ لگا سراب لگا اور آپ جی نے گلتی کی تھی کہ آپ بگوان کو چھوڑ کر اس پر آسکت ہوئے تھے جس کارن سے آپ اس کے ساتھ یہاں آگئے آپ کے لئے آپسن ہے واپس جانے کا آپ واپس جا سکتے ہو جیسے بھی تھی میں بتاؤں گا اس سادنہ کو کر کے اور یہ اس لئے اب یہاں پرسن ایک اور اٹھ جاتا ہے وقتوں کے من میں کہ بگوان نے اس کو سراب نہیں دینا چاہیے تھا یہ سراب نہیں دیتے تو یہ ہمیں نہیں کھاتا یا نہیں روکے رکھتا آپ کو تو اس نے روکے رکھنا ہی رکھنا تھا اور یہ دھی پرماتمہ اس کو سراب نہیں دیتے ایک لاکھ مانو سریر دھاری پرانیوں کے آہر کرنے کا تو آپ کو یہ کبھی مانو سریر نہیں دیتا کیونکہ اس کو یہ ڈرل بنا رہتا ہے کہ مانو سریر میں ان کو پرماتمہ کا گیان ہو سکتا ہے پرماتمہ پرابطی ہو سکتی ہے یہ ایک یونی اور بنا دیتا جیسے کتے گدیسور کی ترہی سی لاکھ بنائی ترہی سی لاکھ ایک بھی بنا سکتا تھا اس لئے اس کی ویبستہ ہے مضبوری ہے کہ یہ مانو سریر عوض سے دیتا ہے آپ کو ترہی سی لاکھ یونیوں میں دھکے کھوا کے بھی پھر ایک مانو سریر اس کو دینا پڑتا ہے کیونکہ اس کو کھانا پڑتا ہے اور یہ ودھان بگوان نے بنا دیا کہ پرماتمہ ایک مانو سریر کا چانس عوض سے دینا پڑے گا اس لئے آج آپ پر رہم ہوا ہے ٹھیک ہے کشت تو مان لے آپ کو مانو سریر نہ ملتا کر دیکھ اٹھے بن کر آپ کھاتے بھٹکتے رہتے کشت پہ کشت اٹھاتے رہتے تو ایک کولڈن چانس ہے مانو سریر میں آپ اپنا آتم کے لان کر آکے ست لوگ دا سکتے یہ سویدہ دیوتاؤں کو بھی اپلبد نہیں ہے کیونکہ جتنا جیو گنا سکھی ہوگا اتنا بگوان سے کوسوں دور ہوگا یہ ست کر مان دیو اور جتنا دکھ ہوگا اس کے لئے وردان سدھو سکتا یا دیو اس کو ست لوگ آرسان بروالا جلہ حسار پرابت ہو جاگا اس دکھ کے کارن بھی اس کو پرماتمہ مل جاگا کبیر صاحب کہتے ہیں کہ سکھ کے ماتھ پتھر پڑو جو نام ہر دیتے جاوے اور بلہ ہاری اس دکھ کے جو پل پل نام رٹاوے پرماتمہ کہتے ہیں آگ لگے اسے سکھ جو بگوان سے دور کرے بھار مز جاوے کوئی ٹھیر کار منتری پتھ جس بگوان بھول جا اور یہ بگوان عیسیٰ دیے رکھنا آپ کی یاد ملی رہے تو پنا تم آپ بالک ہو آج جاتم گیان ملا نہیں آمین جا بدرنگ بلیر جا گنیش جی کے گیت گا کے ہم ان کی بھی بگتی صحیح نہیں کر پا رہے تھے گنیش جی کی شیو جی کی وشنو جی کی ماتاوں کی یہ سادنا بھی اس داس کے پاس اکل عبد ہے جو یہ آپ کو یثار تلاب دیں گے ان منطروں کے وص ہیں یہ جو داس آپ کو دے گا یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے ان منطروں کے داب سے آپ اپنے آپ یہ اٹریکٹ ہوتے جیسے دھان دیتے رہتے ہیں کہ بیسہ ہوتا ہے بیسے کو بیسہ بیسہ کرتے رہو کتی دھان نہیں دے گا ایک بار اس کی ایک الگ سے لینگویز ہوتی ہے پرتے اکسیتر وائز اس کو ایک بار کرتے حر تو وہ ترنت دیکھتا ہے اور بہت سا دھانی سے تکتا ہے کدھر سے آئی آواز تو یہ سمجھ لینا یہ دو داس آپ کو منتر دیتا ہے ان بھگوانوں کی پوزہ نہیں ہے ان سے لاب لینے کے ایک ویسیس منتر ہے جن کے یہ اٹریکٹ ہوتے ہیں ویوس ہیں یہ لاب دیتے ہی دیتے اس کے کوئی منتر آپ جاب کرتے اپل عبد نہیں ہے اس کو چاہے آپ اب ایمان سمجھ نہ یا تتو وی گیان سمجھ نہ یہ دیرے دیرے آپ کو اپنے آپ سمجھ مجھ جائے گا داس کیا کہنا چاہتا ہے اب ایمان تو وہ وقت کیا کرتا جس کی اپنی کوئی خوز ہو چاہیے تو اس نے بھی نہیں اور ہم تو سنت بھگت ہیں ہم کسی پرکار کا کوئی اب ایمان یا اگو کبھی نہیں رکھتے جو ایسا رکھتا ہے وہ بھگت نہیں سنت نہیں کیونکہ یہ تو صدگرنت وں میں پرمانیت ہے ہمارے صدگرنت میں لکھا ہوا تھا وہ خزانہ ان کا لگیا نہیں کیونکہ ان کو گیان نہیں تھا اپنے آتماؤں جیسے شریمت بھگت گیتہ جیان نمبر 17 کے سلوک نمبر 23 میں لکھا ہے اوم تت ست اتی نردیس برامنا تیر وید سمرت ہے برامنا تین وید چیگا وی ہیتا پرا اس کا عرصی یہ ہے کہ اس سچی دانند گھن برام برام اکثر برام کے پرابطی کا اس ساسوت ستھان میں جانے کا ایک تین اکثر کا منطر ہے اوم تت ست یہ تین نردیس نردیس معنی direction nothing else final decision اچھا یہاں پر اوم تو برام کا ہے سر پرش کا اور تت اور ست یہ سانکی چی کہیں تت یہ اکثر پرش کا جس کو اکثر برام بھی کہتے جو سات سنگ برمان کا سوام یہ منطر ہے اور ست یہ پرم اکثر برم کا منطر ہے یہ تت اور ست سانکی تھی کہیں اور یہاں بتایا ہے گرو بن بید پڑ ہے جو پرانی سمجن سار رہ اگیانی گرو بن کا ہن پایا گیانا جو تھو تھا بس چھڑے موڈ کسانا ست گرو کے بن گرو کے بنا کسی کو بھی ویدوں کا گیان نہیں ہوا گرو تو ایسے اپنے اٹکل وازی کرتے رہے جیسے کوئی موڈ کسان دھان نکالنے کے بعد پڑی پرانی کو اور اس کو کوٹ رہا ہے موگروں سے ڈنڈوں سے یا ان کو پٹک رہا ہے پکڑ پکڑ کے اس لیے اسے پوچھا جائے کہ اس میں سے کنک نکال دھان نکال لوں تو رہا ہے تو جو بھوش کو کوٹ رہا ہے وہ تتو اجیان اس مارگ کا پریچیت نہیں ہے تو یہاں بتایا ہے گرو بن کہن پایا اجیان جون تھو تھا وہ چھڑے موڈ کی سان گرو بن بید پڑھ جو پرانی اور سمجھ نصار رہے اجیان تیسے بھی اجیان نہیں تھے کئی پھر رسول دارسو جی کے منطر نے کے کام کری آپ کا کیا نام دے رکھا ہے اوہ ہری اوم تت ست رہا بھائی واہ یہ ہیں وہ نیم حکیم کہتے وستو کہاں کھو جے کہاں کس بھی دلاغے ہاتھ ایک پلک میں پائی بھی دی لے ساتھ اب یہ تت اور ست یہ سانکیتی کہ اوم تت یہ نہیں جب کرنا ہری اوم تو کبھی کرنا ہی نہیں ساتھ لگا کر کے اوم کی بیچ تھی کرتے ہو آپ اوم منطر کے اللہ جاب کیا جاتا ہے اس کے ساتھ کوئی بھی جوڑ نہیں ہونا چاہیے ایسے ہی اب کیا بتا ہے کہ جیسے ایک دھنی وکتی تھا سیٹ تھا ساہوکار اس نے اپنی پیڈ میں بہی میں ڈائری میں لکھ دیا اس کے اپنے ہی مکان کے آنگن میں ایک منظر بنا رکھا تھا اور اس میں بہی میں لکھ دیا پیڈ میں ڈائری میں کہ چاندنی چودس یعنی چاندنی چودس راتری کے بارہ بجے منظر کے گم مجمع اتنے کلو چاندی اتنے کلو سونا اور اتنے نگد پیسے جمع کر رکھے دبا رکھے اس لئے کوڈ ورڈوں لکھتے تھے کہ بچے کہیں گلتی سے کبھی کھوڈ بیٹھے نکال نہ لیں میرے جانے کے بعد پھر یہ پریو کر لیں اس لئے چوروں کر کے ان بچوں نے پھر دیکھا کہ پتا کی لیکھ دیکھ سے ہیں انہوں نے وہ ڈائری دیکھی اس میں لکھا تھا چاندنی چودس راتری کے وارہ وجہ مندر کے گم میں اتنا دھن دبا رکھے تو ان بچوں نے دو تین دن کے بعد اپنے پتا کی کریہ کرم سے رپٹھ کر ہفتے دس دن بارہ دن پندرہ دن کے بعد وہ مندر کا گم پھوڑ دیا راتری کے سمیں انہوں نے سوچا پتا سنکیز دیا کہ دن میں کوئی دیکھ لے گا راتری میں پھوڑی ہو تو راتری میں انہوں نے مندر کا گم پھوڑ ڈالا اس میں کچھ نہیں تھا ان کو بڑا ہاتھ سے بہت دھن تھا بری طرح رو رہے کچھ دنوں کے بعد اس پتا کا کوئی متر سیٹھ آیا بچوں نے اپنی سمسیہ اس کے سامنے رکھی کہ انکل ایسے ایسے سمسیہ آگی ہے ہمارے پتا جی نے جھوٹ بول دیا پیسہ کہیں اور چھپا رکھا ہے گم میں لکھا گم مجم پایا نے ہم نے مندر بھی پھوڑ دیا تب وہ سیٹھ نے کہا کہ مجھے دکھاؤ کہا لکھا ہے چاندنی چودس راتری کے وارہ مندر کے گم میں اتنا پیسہ ہے تو اس نے کہا بیٹا اس گم کو یتھا یتھا اوچ بناو یتھا وقت جیسے ایسا بنا دو پھر بتاؤں گا کہاں پر ہے اور چاندنی چودس آنے دو پندرہ دن کے بعد مینے کے بیس دن کے بعد دس پانس دن کے بعد چاندنی چودس آنے تھی وہ ویسا گم بنا دیا راتری کے سمیں چاندنی راتری میں اور گم جھا آنگن میں جہاں تھی اس کے نقلی سارے گم بھوڑنی تھے ستھان کا پتا نہیں تھا تو ان کو ان صد گرنت وں دیا اپنا اتمو اے ولم کام کرو یوں کہتے ہیں سمجھا ہے تو سر در پاؤ اور بھور نیرے ایسا دا تو یہ گریب داس جی کہتے ہیں گریب داس یہ وقت ذات ہے رو گئی اس پیرے نہ ہاتھ سے امانو سری چھوٹ گیا بگتی یتھارت ملی نہیں تو پھر رویا کرو گے اس سمجھے کو کہتے ہیں مانو اس جی وندر لب ملین بار امبار اور ترور سے پتہ ٹوٹ جا وہ پھر نہیں لگتا دار اب جو پرسنگ چل رہا ہے ہم آتے ہیں اسی پر کہ پرماتما کی پریباسہ کیا ہے اور کال کسی کہتے ہیں تو یہ پرسنگ پورا ہوا کہ یہ وقتی کونسی ہے اور وہ ستھان ایک ایسا ہے جہاں زرہ مرن نہیں ہوتا وہاں جانے کے بعد پرانی پھر لوٹ کر کبھی سنسار میں نہیں آتے اور وہاں زرہ اور مرن نہیں ہے ورد وستہ اور مرتو نہیں ہے اور یہاں دونوں ڈیفنیٹ ہیں یدی مرتو بھی ہے اور ورد وستہ بھی ہے لمبی عمر ہوگی تو ورد وستہ ہے بیچ میں مر گیا تو سو سو پاڑ ٹوٹ جائیں پریوار کے اوپر کمانے والا ایک بچوں کا کیا ہوگا ہوا تو ورد وستہ تی بھنڈی موت ہوگی کہنے کا باؤ یہ ہے جب تک ہم پر میشور کی سن میں نہیں آتے تب تک ہم کال کی رینج میں رہتے ہیں اور جب ہم کبیر بھگوان کی سن میں آ جاتے ہیں ہم کال کی ریت سے باہر ہو جاتے ہیں پھر اس کا بدھان ہم پر لاغو نہیں رہتا ہم پر میشور کی سن میں آ جاتے ہیں اور سمرج کی سن میں جو آ جاتا ہے آپ کبیر بھگوان وہ سمرت ہے وہ قادر پرمات مہ ہے اس کی سن میں آگے اس کی سن نہ چاگ نہ اتنا دھانو سے رکھ نہ چھوٹا موٹا کشت بھی ہوتا ہے نام لینے کے بعد تو ایسے سمجھ جیسے ایک بلی بچے اتھپن کرتی ہے اور دو چار دن کے بعد ان بچوں کو دوسرے گھر میں لے جاتی ہے کیونکہ وہ یہ دیکھتی ہے کہ کہ تیرے بچوں کو یہ خطرہ نہ ہو جا اور اس بات سے اس کے بچے بھی پریشت ہوتے ہیں کہ ہم اپنی ماں کی سنرکشن میں ہیں اور وہ ان کو اپنے مک سے پکڑتی ہے اس کے تیکھے دانت ہوتے بلی کے تیکھے اور ان کو پکڑتی ہے اور بچوں کو پیڑا بھی ہوتی ہے وہ ایسے سکڑ جاتے ہیں اور محسوس ہوتا کہ ان کو دانت کا درد بھی ہے لیکن بولتے کتی نہیں چپ چاپ رہتے اس پیڑا کو سہن کرتے رہتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم اپنی ماں کو باری باری وہاں پہنچا دیتی ہے کچھ دنوں کے بعد وہاں دیکھتی ہے کہ یہ یہاں بھی سمجھا ہے تو تیسرے مقان میں کوئی اور لے جائے گی اور وہ بلکل نہیں بولتے کیونکہ ان کو پیڑا بھی ہو رہی ہے لیکن ان کو وصواص ہے کہ ماں کی مکھ میں ہم موسیقی